سندھ میں کرونا میں اضافہ تشویشنا کراچی اور حیدر آباد میں مکمل لوگ ڈاؤن پر غور چودہ روزہ لوگ ڈاؤن آٹھ مئی سے کس مئی تک لگایا جائے گا حتمی فیصلہ وزیراعلا کے اسلام آباد سے واپسی پر ہوگا لوگ ڈاؤن کی تجویز صوبائی کرونا ٹاسک کے میمبران نے دی تھی وزیراعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں میں تو بہت پہلے گھبرانا چکا ہوں وزیراعظم کہتے ہیں ماسک پینو نہیں تو صورتحال بھارت جیسی ہو جائے گی اب دیر ہو چکی ہے پہلے کہا تھا اپریل میں بینو صوبائی ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے اسلام آباد پیشی پر آئیں وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی وفاقی کرونا پولیسی پر تنقید کہا سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگ ڈاؤن کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آج سے بیڑونی فضائی رابطوں پر نئی پابندیاں 20 مئی تک ہفتہ وار انٹرنیشنل فلائٹز میں 20 فیصد کمی افغانستان اور ایران سے سرحبی بند شام چھے وجہ سے پاکستان آنے والوں پر آرزی پابندی کا اطلاق کارگو ٹرافک مستثنہ اسلام آباد کے فائف سٹار ہوتلز میں کرنٹینہ سینٹرز قائم کرونا پوزیٹیو مسافروں کو دس روز قیام کا خرچ خود اٹھانا ہوگا کرونا کی محلق وار ایک روز میں ایک سو انیس اموات چار ہزار ایک سو تیرہ نئے بیمار پنجاب میں اٹھانون خیبر پختنخواہ میں تین تالیس نکمہ اجل بنے لاہور میں وارث اموات اور کیسز میں کمی ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں دوران شہر انیس اموات اور نو سو پانچ مصبت کیسز ریپورٹ ملک میں مصبت کیسز کی شرحہ نو آشار یا ایک ساتھ فیصد رہی ڈاکٹر شمشاد اختر پاکستان سٹاک ایکسچینج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیر پرسن مکرر نوٹیفیکیشن جاری ڈاکٹر شمشاد اختر سٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہ چکی ہیں امسال دی سوزے ہوں گے سعودی ارمی تیرہ مئی بروز جمعیرات کو ہوگی جدہ فلکیاتی انجمن کدامہ وشاہ پی پی چھوڑاسی زمینی ایلیکشن کا مارکہ پولنگ جاری ہلکہ میں رینجز تائے ناپ ڈی پی او اور ڈی سی کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ سیکیورٹی اور کرونا ایسو پیس کا جائزہ لیا بنیادی سہولتیں نہ ملنے پر یو سی جوڑا کلا کے مکینوں کا پولنگ کا بائیکٹ سات سو پچاس ووٹرز نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا سفاق باپ کے ہاتھوں نہر بردھونے والے چار بچوں کی تلاش کا آپریشن فیصلہ باپ پولیس جائے وکوہ کی نشاندہی کے لیے سفاق ملزم کو بھکی نہر پر لے گئی ملزم نے گزشتہ روز گھرے لو جھگڑے پر بچوں کو نہر میں بہا دیا اعتراف کر لیا وزیراعظم آج باکستانی سفیریوں سے خیطاب کریں گے وزیراعظم ویڈیو لنگ گفتگو میں تارکینے وطن مزدوروں کے مسائل سے متعلق بھی بات کریں گے سپریم کورٹ میں برطرف جج شاکت صدیقی کے اپیل سماعت کے لیے مکرر بار اسوسییشنز کے اپیلیں بھی مکرر پاسکری لاجر بنگ سترہ مئی کو سنوائی کرے گا شاکت عزیز صدیقی نے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا ہے سندھائی گورٹ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سماعت عدالت کے شہری اداروں کے غیر قانونی عمارتیں گرانے پر ناکامی پر سخت برہمی کا اظہار ڈی جی سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی چوبیس مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب بازاریں حصص میں تیزی کاروباری حجم میں 323 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈکس چوالیس ازار آٹسو چیاسی پوائنٹس پر پہنچ گیا منی مارکیٹ میں روپے کامری کی کرنسی میں تگڑا بار ڈالر کی قدر 39 پیسے گر گئی انٹرمینگ میں کیمت 152 روپے 95 پیسے پڑا گئی وزیراعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں میں تو بہت پہلے گھبرا چکا ہوں وزیراعظم کہتے ہیں ماسک پہنو نہیں تو صورتحال بھارت جیسی ہو جائے گی اب دیر ہو چکی ہے پہلے کہا تھا اپریل میں 22 سبائی ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے اسلام آباد پیشی پر آئے وزیراعظم مراد علی شاہ کی وفاقی کرونا پولیسی پر تنقید کہا سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگ ڈاؤن کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آج سے بیڑونی فضائی رابطوں پر نئی پابندیاں 20 مئی تک ہفتہ وار انٹرنیشنل فلائٹس میں 20 فیصد کمی افغانستان اور ایران سے سرحد بھی بند شام چھے وجہ سے پاکستان آنے والوں پر آرزی پابندی کا اطلاق کارگو ٹرافک مستثنہ اسلام آباد کے فائف سٹار ہوتلز میں کرنٹینہ سینٹرز قائم کرونا پوزیٹیو مسافروں کو دس روز قیام کا خرچ خود اٹھانا ہوگا کرونا کی محلق وار ایک روز میں 119 اموات 4113 نئے بیمار پنجام میں 58 خیبر پختن خواہ میں 43 نکمہ اجل بنے لاہور میں وارث اموات اور کیسز میں کمی ریکارڈ 24 گھنٹوں میں دوران اس شہر 19 سمبات اور 905 مصبت کیسز ریپورٹ ملک میں مصبت کیسز کی شرحہ 9.17 فیصد رہی موسیقی 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 موسیقی